بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بارہ زوابط ہیں جو دین میں مقرب کیے گئے ہیں اور جن کا لحاظ ہر معاشری عمل میں رکھنا ناغذیر ہے لیکن ہم چند اہم چیزوں کو ان میں سے لے لیتے ہیں اور ان کا مطالع کر کے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں تو یاد ہوگا کہ اس میں تین چیزیں زیر بحث آگئی تھیں ایک حرمت ملکیت دوسرے تحرید محاصل اور تیسرے قومی شعبہ ان تینوں کی وضاحت میں نے کر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ ان میں سے بالخصوص جو آخری ہدایت ہے وہ اسلامی معیشت کے پورے مزاج کو متین کر دیتی ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ عبدی رہنمائی دے دی ہے کہ آزاد معیشت کا اگر خاتمہ کر دیا جائے تو اس سے بدترین ظلم وجود پذیر ہو جاتا ہے اور اگر آزاد معیشت کو قومی شعبے کی تعمیر کے بغیر اپنے راستے پر بڑھنے دیا جائے تو دولت کے چند ہاتھوں میں ارتقاظ کا اندیشہ ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ ایک سالح اسلامی معاشرے میں بسیطر قومی شعبے کو تشکیل پانے دیا جائے اسے قائم رکھا جائے اور ریاست اسے اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھے تاکہ معیشت تواغن کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن رہے اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس کی وجہ ہی قرآن نے یہ بتائی ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں دولت تمہارے دولتمندوں ہی میں گردش کرتی رہے گی اور پھر اس کو غریبوں اور مشکینوں تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل سکے موجودہ زبانے میں جو بنکاری کا نظام بجود پذیر ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں جو فساد سود نے پیدا کیا وہ تو خیر کیا ہی لیکن ایک بہت بڑا فساد اس چیز میں پیدا کر دیا کہ جو روپیہ اس میں جمع ہوتا ہے وہ افراد جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں ان کا روپیہ نہیں ہوتا وہ اصل میں قومی سرمایہ ہے میں آپ اپنی بچتیں ایک ادارے کے حوالے کر دیتے ہیں اس ادارے کے لیجی شعبے میں جانے کے نتیجے میں جو فسادات پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے میں یہ یاد پڑتا ہے کہ میں نے کچھ ہرسہ پہلے یہاں کراچی میں ہی سود پر ایک لیکچر دیتے ہوئے اس کو بڑی وضاحت سے بیان بھی کر دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس نظام کے وجود میں آنے کی تاریخ کیا ہے اور اس کو اگر اس کے راستے پر گامزن رہنے دیا جائے تو اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ ہدایت اگر سامنے ہوتی تو یقیناً تنظیمِ ذر یعنی جب آپ ملک کے اندر موجود سرمایہ کو منظم کر کے ایک قوت بناتے ہیں یہی بینکاری ہے یہ تنظیمِ ذر بھی لازمان قومی شعبے میں ڈیولپ ہوتی ہے اور ان خطوط پر ہوتی ہے جو اس میں شریعت میں متیم کیا ہے تو یہ آپ دیکھتے کہ اس سے خاص طرح کا توازن وجود میں آ جاتا ہے جو توازن ایک جانب آزاد معیشت کو اپنے راستے پر جاری رہنے لیتا اور دوسری جانب لوگوں کے لیے بھی غربت اور عمارت کے اس فرق کو پیغانہ ہونے لیتا ہے لیکن یہ ایک لمبہ موضوع ہے اور اس وقت اس کو اس کی تفصیلات کے ساتھ نہیں چڑھا جا سکتا اس لئے آگے بڑھتے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جو چوسی اہم چیز ہے وہ کنزِ امبال ہے یہ قرآنِ مجید کی خاص اسطلاح ہے اردو میں بھی یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے کہ کنز کرنا ممنوع ہے قرآنِ مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سختی کے ساتھ بعض چیزوں کا ذکر کیا ہے ان دو تین چیزوں میں سے ایک یہ بھی یعنی یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال کنز کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کو بدترین عذاب کی وعید سنا دیں یہ سونا اور چاندی جو وہ کنز کر رہے ہیں ان سے ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو قیامت میں داغے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے کنز کر کے رکھا ہوا تھا اب چک ہو اس کا بزاہ قرآن مجید میں بہت سخت ہے جتنا بھی قرآن میں آپ پڑھیں تو چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ لگو لہجہ ایک کیا کیا گیا یہ کنز کیا چیز ہے یعنی کس چیز کو کنز کہا جاتا ہے دیکھئے اس دنیا کے اندر انسان جو معاشی تغوضہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ فطری طور پر کچھ روپیہ بچانے کی بھی پشش کرتا ہے یہ روپیہ حال کی ضرورتوں کے لیے بچایا جاتا ہے مستقبل کی ضرورتوں کے لیے بچایا جاتا ہے یعنی آدمی کو روزمرہ ضرورتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اور یہی صلیقہ مندی کا تقاضی بھی ہوتا ہے آپ مہینے کی تنخائی لے کے آتے ہیں یا کچھ اپنے کاروباری سے نکال کے لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آئیے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خوری طور پر کچھ کو خرش کر دیں آپ کو اخراجات چلانے ہوتے ہیں تو روزمرہ کی ضرورتیں جو آپ کو حال میں درپیش ہوتی ہیں آپ نے بچے کی فیض دینے ہی ہے آپ نے گھردر کا خرش چلانا ہے آپ نے مقام کا کرایا دینا ہے اور کام کرنا ہے تو روزمرہ کی ضرورتیں جس کو میں حال کی ضرورتوں سے تعدیب کر رہا ہوں اسی طرح سے مستقبل کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں یعنی آدمی نے کسی بیٹی کی شادی کرنی ہے کوئی گھر بنانے کا ارادہ ہے اس کے لیے کسی بچا کے رکھ رہا ہے حال کی ضرورتیں مستقبل کی ضرورتیں حال اور مستقبل کی ضرورتیں ذاتی بھی ہوتی ہیں کاروباری کی ضرورتیں دونوں طرح بھی ہوتی ہیں یعنی آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے بھی بعض ضرورتیں درپیش ہوتی ہیں اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی کاروبار کے لحاظ سے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی بساوقات کاروبار کے اندر آنے والے نشے وہ فراز سے نمٹنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پسنداز کر کے رکھنا پڑتا ہے تو حال کی ضرورتوں کے لیے مستقبل کی ضرورتوں کے لیے ذاتی ضرورتوں کے لیے اور کاروباری ضرورتوں کے لیے آدمی جو روپیہ رکھتا ہے یہ کنز نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ روپیہ اگر سیند کر رکھا جائے تو یہ شریعت اسلامی کی اسطلاح میں کنز یعنی آدمی حال اور مستقبل کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ بھی اپنے پاس ترکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے روپے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ اسے معاشرے کی امانت سمجھنا تاہیی یعنی یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ میرے پاس اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کی کوئی ضرورت سوسائیٹی کو پیش نہیں آ جاتی وہ ضرورت کسی غریب اور مسکین کی بھی ہو سکتی ہے کسی رشتدار اور عزیز کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ ضرورت کسی قومی ملی یا دینی کی بھی ہو سکتی ہے تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگ جو اپنی حال اور مستقبل کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے علاوہ روپیہ سینٹ کر رکھتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی بہت سی مدات آتی ہیں لیکن وہ خرش کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے انہیں دردناک اگر آپ کی بشارت دے دو یہ روپیہ جو انہوں نے رکھا ہے یہ مال جو انہوں نے جمع کیا ہے اس سے ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو قیامت میں دعوی جائیں یہ کنزِ امبال ہیں ہر آدمی کو اس معاملے میں محتاط رہنے چاہیے اس کے بارے میں یہ بالکل غلط تصور رائج ہو گیا کہ اگر آدمی نے زکاة ادا کر دی ہے تو اس کے بعد وہ جو جی چاہے اپنے پاس سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر زمین میں دفینیں بھی گاڑ دے تو اس سے بھی کوئی خاص طرق نہیں پاکے ہوتا اسلام کا نکتہ نظر یا قرآن کا نکتہ نظر روپیہ کے بعد میں دیئے حال کی ضرورتیں پوری کیجئے مستقبل کی ضرورتوں میں کوئی چیز رکھنی ہے رکھ لیجئے وہ ذاتی ضرورتیں بھی ہو سکتی ہیں کاروباری ضرورتیں بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد پھر اسلام کا مطالبہ اصلاً انفاق پکتا ہے یعنی پھر وہ اللہ کی رام ہے یا انسانوں پر خرچ ہو جانا چاہیے اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ ضرور اٹھا گے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے نہیں پھر منتظر رہیے کہ یہ میرے پاس یہ کمانت موجود ہے اگر کوئی ضرورت سامنے آ جاتی ہے تو میں اس کو خط کر دوں گا یہ روپیہ اصل میں آپ کا روپیہ نہیں اور اگر آپ اس کو اپنا روپیہ سمجھتے ہیں یہی کنسل اور اس کے بارے میں نے ایس کر دیا کہ یہ ایک اتنا بدترین ضرم ہے قرآن کی نگاہ میں کہ میرے علم کی حد تک پورے قرآن مجید میں دو تین جرائم ہیں جن کی سزا اتنی سخت جاتی ہے ورنہ عام طور پر یہ سخت لب و لہجہ اس میں اختیار نہیں کیا اسی زمن میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اور بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ معیشت کے بارے میں اسلام نے اس بات کو بہت اسرار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آدمی کو اسراف اور تبزیر کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے یعنی اپنے افراجات میں نہ وہ فضول خرچی کرنے والا ہو نہ غلط جگہوں پر مال اڑانے والا ہو تبزیر کا مطلب یہ ہے کہ غلط جگہوں پر مال اڑایا جائے اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ فضول خرچی کریں یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جگہ صحیح ہے خرچ کرنے کی لیکن آپ ضرورت سے زیادہ بیجہ خرچ کیے جا رہے ہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جگہی موضوع نہیں ہے خرچ کرنے کی تو یہ دونوں چیزیں جہاں یہ کیونکہ اسلام میں ممنوع ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک معتدل زندگی خرچ افراجات کے بارے میں آدمی کے ہاں وجود میں آئے اتدال کی زندگی اس کو بیان بھی کیا قرآن مجید میں کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو نہ اس طرح ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤ کہ تم بالکل بخیل ہو جاؤ اور نہ اس طرح کرو کہ جس کے نتیجے میں اپنی زندگی خراب کر بیٹھو بلکہ کانہ بینہ ظالے کا قوامہ ان کے درمیان میں ایک اتدال کا راستہ سرچ افراجات کے معاملے میں ایک تیار کرنے چاہیے عام لوگوں کے بارے میں یہی ہدایت ہے لیکن حکمرانوں کے بارے میں جو سنت رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اور جس کو صحابہ اکرام نے بھی اپنے بات جاری رکھا وہ یہ ہے کہ انہیں اپنا رہن سین ہر حال میں عام آدمی کے برابر لیا اس لیے کہ ان کو گویا سوسائیٹی کے لیے ایک نمونہ بن کر رہنا ہے کوئی آدمی جب حکومت کا منصف سنبھالتا ہے ذمہ داری کے بقام پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جو آئیڈیل نمونہ اس کے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے بیشت کو ایک عام آدمی کے برابر لائے جتنا وہ عام آدمی کی قریب ہوگا اتنا ہی وہ خلافت نمونے کے قریب ہوگا جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے صحابہ نے ریاست اور حکومت کے نظم کو چلانے کے لیے قائم کیا ہے قاہم ذاتی زندگی میں رہن سین کو اس میار پر لانے کے ساتھ جہاں تک اجتماعی اداروں کا تردک اجتماعی ادارے آپ کی ایورسٹیاں ہیں آپ کے کالج ہیں آپ کے مہمان خانے ہیں اور اس طرح کی بہت سے چیزیں ہیں ریاست کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے اگر سوسائیٹی میں بحیثیتیں مجموعی اچھے حالات ہیں تو ان کے لیے قرآن مجید کی تعبیر اگر مستار لی جائے تو سیدنا سلمان کی طرح سرہ ممرد من قواریر بھی بنائے جا سکتے ہیں ان کے محل کا ذکر آتا ہے نہیں میمان خانہ تھا ان کا جس میں بلکہ بلکیس آئی ہیں تو وہ بالکل دہاتی ہو کر رہ گئے وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن ذاتی ضرورتوں کے لیے نہیں اجتماعی ضرورتوں کے لیے وہ بھی ان کا ایک میمان خانہ تھا جس میں انہوں نے باہر سے آنے والے میمانوں کو تھر آیا تو ایسے اجتماعی ادارے ہیں جیسے اب ہم نے حرم کی عمارت بنائی ہے وہاں رفائیت ہے تو غیر معمولی عمارت بنا دی ہے اس میں ممانت نہیں ہے لیکن ذاتی زندگی حفظ پرانو کی اور ان کا اپنا رہنسان وہ عام آدمی کی سطحہ کی اوپر ہونا چاہیے جتنا وہ عام آدمی کے قریب آئیں گے سیلات اندل خطوص سود کا مسئلہ اس سے نمٹ نہیں کیا شکل ہے چونکہ ایک بالکل معنی ہوئی چیز ہے کوئی مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں اس کو آپ لوگ میری تصمیقات میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میرا اس معاملے میں دکتہ رضا کیا معیشت سے مطلق بڑی بڑی کیجا یہ ہے جب معیشت مطالق سوال کرنڈا لکھتے ہیں جب جب غلام ہوتے تھے آپ کو ختم ہو گئے ہیں آپ جو مجھے دمائے میں ہمارے ملاجبی ہیں ان کی تنخواہیں ہم وہ دیتے ہیں جو سائیٹی میں چلتے ہیں جہاں سے زیادہ پانچاس کی سپیل داتا پر کے لئے ہمارے پر اوپیر لیکن ہمیں خود اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی تنخواہیں دیتے ہیں اس کے اندر اندازہ بچوں کی لائے اور ناسی بلاج مال جانتے ہیں بھی فرام کرتے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں دائر ہیں جب پرائیوٹ انٹرپرائز اکمامی ہے تو کمان ان سپلائی کو اوپر ہی سیٹ دیکھیں کہ جو پروڈکٹس وہ دے رہے ہیں ہمیں بنا کے وہ ہم جب مارکٹ ہم بیچیں گے کمان ان سپلائی کو اوپر ہی اس کی قیمت ملے گی اس اس لئے میں ہم کس طرح اپنی ذمہ داری بھی کیا رہے ہیں غلاموں کو جس طرح کہ میں نے ارز کر دیا تھا کہ ختم کرنے کے لئے بہت سخت احکام دیئے گئے لیکن جہاں تک آپ کیاں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی معیشت جتنی آپ بہتر کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی خوشش کرنی چاہیے یعنی آدمی کے دل میں ایک حساس انسان کا دلی ہونا چاہیے اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں اپنے ایک ملازم کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ آپ اگر فرض کر لیجئے کہ مارکٹ کے بعض تقاضوں کے تحت تنخواہ کوئی خاصت سے نہیں بڑھا سکتے تو ان کے علاج بال جائے ان کی بہبود ان کی دوسری ضرورتوں کے لئے بہت تجھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے لیکن ان کے بارے میں بہرحال وہ احکام نہیں ہے کہ جو آپ کھائیں وہ کھلائیں اور جو پیئیں وہ کھلائیں اس میں غلامی ہے اصل پیرے بیس کی اور اس کو ختم کرنا پشنے جائے معقول تنخواہ دیجئے ذمہ داریوں کا خیال رکھئے جس اقت تک آپ جا سکتے ہیں اس اقت تک جائیے ان کو اپنا کمبہ سمجھئے اور یہ خیال کیجئے کہ ان کے اوپر آنے والے نشیب و فراز آپ کے اوپر آنے والے نشیب و فراز یہ کوئی حشتہ نہیں ہے اور اس میں ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرے اقلام تو لوگوں کا تذکیہ کر کے ان کے دل کو نرمی کر سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں حساس رہے لیکن کوئی حد نہیں مقرر کی جا سکتا ہے حال اور مستقبل ہر کاروبار میں ایکسپینشن کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں جن میں آدمی سوچتا ہے اگر بالکل تونس لگ گئی ہے کسی آدمی کو تو وہ اپنی جگہ ایک قابل مضمت چیز ہے اس حد تک ہی جائے گا اس حد تک کہ اس کی حمت اور طاقتہ اور اس سے بھی سوسائیٹی کے پائد ہوتے ہیں انڈریکٹ تو کوئی ممنوع چیز نہیں ہے وہ لیکن یہ کہ بغیر اس کے روپے کو جمع رکھنا یہ کنز انڈریکٹ ہونا چاہیی ہے اس لکہ آپ کاروباری منصوبیں بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کاروباری منصوبیں بھی سوسائیٹی کے اندر رفائیت کے ذریعہ بنتے ہیں کنز یہ ہے کہ آپ کا روپیہ نہ تو آپ کے کام آ رہا ہے اور نہ معاشرک کام آ رہا ہے اور آپ نے اس کو اپنی ایک جگہ بینک میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے یا کنی زمین میں گاڑ کر رکھا ہوا ہے اور مطمئن ہے کہ آپ کے پاس اربعوں کرونا روپے جمع ہے روپے کو سوسائیٹی کی خدمت کے لیے جانے دیجئے اس وجہ سے جو روپے آپ کسی کاروباری منصوبے میں لگا رہے ہوتے ہیں اگر اس کو صحیح اسلامی وصولوں کے اوپر آپ چلائیں تو وہ بھی سوسائیٹی کی خدمت میں جا رہا ہو کوئی کاروبار کریں گے اس میں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے کوئی انڈسٹری لگائیں گے اچھے لوگوں کے لئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے روپے کو جمع کر کے محض جمع کرنے کے لیے رکھ سولنا یہ کنز ہے اگر کوئی دلاست پیدا کیہے میں آپ نے سنانے اس وقت میں نے یاد کر دیا تھا کہ جس وقت یہ نظام نافذ ہو جائے گا تو آپ سے آپ ہر ٹیکس جو ہے وہ سارف کی طرف منتقل ہو جاتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے ایسی ہوتا ہے یعنی آپ کوئی بھی ٹیکس جب آیت کر دیتے ہیں تو وہ فطری طریقے سے اس قیمت میں شامل ہو جاتا ہے موجودہ صورتحال کو جہرے بیس نہ لائیے تو اچھا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم اسلام سمجھ لیں اس کے بعد جو موجودہ معاشرے نے مسئلے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ اکلک مسئلے ہیں ان پر پھر بعد میں گفتور کرتے ہیں میری کتاب میں بھی اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ جس شاک و سباک میں یہ آیت آئی ہے اس میں قرآن مجید نے یہ کہایا کہ اگر کسی موقع پر ملت پر قوم پر کوئی ہنگامی ضرورت پیشا جاتی ہے تو اس میں مسلمانوں سے اسلام کا مطالبہ یہی ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی رابطت ہے ہنگامی ضرورتوں کے لیے جیسے کوئی جہاد کا موقع آگیا قوم پر کوئی ابتلاہ آگئی کوئی کہت پڑ گیا کوئی اس طرح کی ملی ضرورت سامنے آگئی جو غیر معمولی نوعیت کی ہے اس میں یہی مطالبہ صدقات کی ہے یہ زکاة بھی صدقات ہے اور وہ سب چیزیں جو آپ سٹیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے یہ عام لفظ استعمال ہو جاتا ہے یہاں خاص زکاة کے لیے جس آیت کو آپ نے پڑھا ہے سورہ توبہ میں معیشت سے متعلق ضروری باتیں میں نے ارز کر دی ہیں باقی چیزوں کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اور پھر اگر کوئی چیزیں ہوں گی تو یار زندہ صحبت باقی زیرے بیس آ جائیں گے اب ہم سیاست کی جانب بڑھتے ہیں یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ اسلام کا جو پورا قانون سیاست ہے اس پر میں تفصیل سے اپنا نکتہ نظر لکھ دیا ہے وہ تو زیرے بحث لانا مشکل ہے لیے کہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے لیکن اس میں سے بھی چند اہم بحثیں میں آپ کی حضرت محبت کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک تصور قائم ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں بالخصوص جو اسلام کے اپنے ان کے آزاد ایک تو میں اس سے پہلے واضح کرتے کہوں بحث اس کا یاد دھیانی کے لیے یادہ کر رہا ہوں کہ اسلامی ریاست سے متعلق یہ ایک بڑی غلط ہے اہمی لوگوں کے دلوں میں تعدہ ہو گئی ہے اس میں یا تو مسلمان ہوتے ہیں اور یا پھر زمی ہوتے ہیں اس پر اسلام کے ان کرم فرماؤں نے بھی بہت کچھ کہا سنا ہے کہ جو کچھ اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور جو اس کے جوابات دیئے گئے ہیں ان سے بھی صورتحال پورے طریقے سے بالے نہیں ہوئی میں نے ایک آج دن پہلے چند سوالات کے جوابات میں یہ بات کر دی تھی کہ اسلام میں یہ بات کے کچھ غیر مسلموں کو زمی قرار دیا جاتا ہے یہ صرف اس قتال کے ساتھ پاس ہے کہ جو اتمامِ حجت کے بعد منکرینِ حق کے خلاف دیا یعنی جس وقت حق کو آخری صورت میں واضح کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اللہ کے تغمبر اسے واضح کر دیتا ہے یا کبھی تاریخ میں یہ واقعہ ہو جائے کہ صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہم نے جس طریقے سے حق کا نمونہ پیش کر دیا تھا ایسے ہی یہ امت پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے اور پھر منکرینِ حق کے خلاف یعنی جو لوگ ماننے کے لئے تیار نہ ہوں اگر قتال کیا جائے تو ان لوگوں کو اسلامی معاشرے کے اندر پھر یہ سزا ہے ان کی کہ زیر دست بن کے رہنا پڑھا وہ قتال ختم ہو گیا اب اس کے ہونے کے امکانات بھی بہت مخلوش ہو گئے معلوم نہیں کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا یا امت اس مقام پر پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی اس وجہ سے اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم ہیں اب قیامت تک کے لئے وہ سب معاہدین ہوتے ہیں ایک تو اس چیز کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے یعنی مسلمان ہوتے ہیں معاہدین ہوتے ہیں مسلمان کے بارے میں بھی بڑی بحث ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں رہی کہ مسلمان کی تعریف کی جائے مسلمان کیا ہوتا ہے اس میں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو حقیقت کے اعتبار سے کون مسلمان ہے اس کی تو ایک دنیا ہے پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب وہ پیش ہوگا آدمی اس کا صحیح اندازہ وہی ہوگا لیکن اس میں بہت معمولی معمولی چیزیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں بڑی بڑی چیزیں بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ درگزر اللہ تعالیٰ کے ہو جائے لیکن قانون و سیاست کے نقطہ نظر سے قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک شخص اس وقت تک مسلمان قرار پائے جائے پائے گا جب تک وہ تین شرائط پر پورا ہوتارتا ہے یہ قرآن نے خود بیاندر دیا فَإِنْ تَعْبُوا وَآَقَامُوا الصَّلَىٰ وَآَتَوُوا الصَّلَىٰ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ یعنی اگر کوئی آدمی اسلام کے خلاف عقیدہ و عمل چھوڑ دیتا ہے بحیثیت مجموعی اس کو اپنے دین کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہے اس میں قرآن نے منفی اسلوب اختیار کیا ہے دین کے قبول کر لیا ہے دوسرے یہ کہ وہ نماز کا احتمام کرتا ہے اور تیسرے یہ کہ وہ اسلامی حکومت کو ذکاة دینے کیا ہے یہ تین شرطیں اگر کوئی آدمی پوری کر دیتا ہے تو وہ اسلامی ریاست کا مسلمان شہری یعنی پھر اس کے حقوق میں اور اگر اس معاشرے کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود ہوں تو ان کے حقوق میں قانون اور سیاست کے نکتہ نظر سے کوئی فرق نہیں ہے وہ برابر کرانے بھی آجائے گا لیکن حقیقت ایمان کے نکتہ نظر سے سیدنا ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہو سکتا ہے اور سیدنا عمر کا کیا مقام ہو سکتا ہے اور ہما شما کا کیا مقام ہو سکتا ہے و اندالت کیا جا سکتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور اسلامی معاشرے میں کسی آدمی کے لوگوں کے دلوں میں کیا مراتب ہیں اس سے بھی ہے لیکن قانون اور سیاست کے نکتہ نظر سے لیکن وہاں تو حقوق زیرے بیس آتے ہیں کہ ایک آدمی اسلامی ریاست کا شہری تمام حقوق اس کو حاصل ہیں اور ان حقوق میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اس کے لئے یہ تین شرائط یعنی وہ اسلام کے خلاف ہر عقیدہ و عمل کو چھوڑ دے ایک دوسرے نماز کا احتمام کریں تیسرے ذکات ادا کریں اب خرد کر لیجئے کہ کوئی شخص ان میں سے کسی ایک شرق کو یا دوسری شرق کو یا تینوں ہی شرائط کو پولا کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کی حصیت معاہدین کی ہے یعنی پھر اس کو مسلمان تحری کی حصیت سے اسلامی حکومت کی مرات حاصل نہیں ہوں گی معاہدین کی حصیت ہوں گی اور معاہدین معاہدہ جس معنی میں آپ لفظ معاہدہ بولتے ہیں کانٹریکٹ بولتے ہیں بالکل اسی میں بولا جاتا ہے یعنی اسلامی حکومت نے یا مسلمان معاشرے نے وہاں رہنے والے ان سب لوگوں کے ساتھ جو ان شرائط کو پولا کرنے کیلئے تیار نہیں ہے کوئی کانٹریکٹ اگر کر لیا ہے ان کے اور ان کے درمیان کوئی حدود تیہ ہو گئے ہیں تو میں نے یہ ارس کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ پھر اس کی خلاف بردی نہیں کیا تھا جو بھی حدود تیہ ہو گیا اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں نے یہ ارس کر دیا تھا کہ اس میں گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو قائد عظم محمد علی جناہ کی جس تقریف کو سب سے اعداد موضوع بحث بنایا جاتا ہے اس میں اسی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی چیز بھی اسلامی حدود کے خلاف نہیں یعنی اسلامی نکتہ نظر سے اگر کوئی ملت یہ چاہے یا اس کا کوئی ذمہ دار نمائندہ جیسے کہ ان کی حسیت کی یہ چاہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کریں تو وہ جن شرائط پڑتا ہے یہ معاہدہ کرتا ہے دونوں کی چیزیں ہیں جو اس معاہدے کے اندر موجود ہیں ایک یہ کہ یہاں کے رہنے والے غیر مسلم اس ریاست کی اسلامی حیثیت کو تو بھی تعلیم نہیں کریں اس کو وہ تسلیم کر کے اس ملک میں رہیں گے اور شہریت کے حقوق کے لحاظ سے ان میں اور مسلمانوں کو فرق نہیں جائے یہ بات جو ہے یہ اس معاہدے کی روح سے اب ہم مان چکے کسی کو یہ اچھی لگے یا بری لگے لیکن یہ مانی جا چکے اور یہ مانی جا چکی ہے تو اب مسلمان اس کے پابند ہیں اس کی خلاف بردی نہیں کر سکتے اور میں نے یہ بھی حل کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتنی سخت بات کہی ہے کہ وہ ملت جو غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کو معاہدہ کرنے کے بعد اس میں ادنا درجہ میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی قیامت کے دن میں اس کے خلاف استقاقہ کروں گا انا حجیجو یوم القیام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بہت سخت معاملے میں تو ایک کوئی یہ سمجھ لینا چاہیے یہ غلط فہمی ہے بالکل کہ اسلامی حکومت میں یاد مسلمان ہوتے ہیں یہ ذمی ہوتے ہیں اور ان پر جزی آیت کر دیا جاتا ہے وہ ایک خاص نوعیت کا قطع ہے جو اگر کبھی تاریخ میں ہو تو سزا کے طور پر جو لوگ اس کا حدف بنتے ہیں ان کو زیردست بن کے لینا پڑتا ہے ان کے برابر کے حقوق نہیں ہوتے کبھی ان کو زیردست ہو کے لینا پڑتا ہے اور ان پر جزی آیت کیا جاتا ہے یہ جو غیر مسلم ہیں ان پر آپ اس معاہدے کی روح سے منصفانہ طریقے کے ٹک سائد کر سکتے ہیں اور اس میں کوشش کرنے کیا یہ کہ مسلمانوں سے جتنی ایک ذکاتی جا رہی ہے اس سے زیادہ نہ کیا جائے کہا ہم یہ معاہدے کی روح سے تیر ہو سکتا ہے کیا طریقہ ہم اس میں ایک سیار کر سکتے ہیں ایک یہ غلط فہمی ہے دوسری چیز جو ہے اس پر میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں گفتو کر چکا اور اس سے بہت ایک خطار کے ساتھ گفتو کرنے کوشش کروں گا وہ یہ ہے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے اس کا کوئی اس دوانے میں قائدہ نہیں تھا جس کے تحت اس میں لوگ منخب ہوتے رہے سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے منخب کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ نامزد کر کے چلے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اچھے آدمیوں کو شورا بنا دی گئی اور اس نے منخب کر لیا اس طریقے سے ایک الالٹب سا طریقہ ایک کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں دوسرا تیسرے کے بارے میں تیسرا افتار کر لیا گیا تیاست سے متعلق جو حقائق اس کا طرف میں سامنے آگئے تھے ان کا گہری نظر سے مطالعہ نہ کرنے کے نتیجے میں تصہیر یہی بنتی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہم بحث ہے اور اس کے عادے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اصل میں معاملہ کیسے ہی پہلے تو اس حصولی بات کو جان لیجئے کہ اسلام میں حکومت اور سیاست سے متعلق یہ حصول ایک عبدی حصول کی حقیقت تطیق کر دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بیان ہو مسلمانوں کا نظام ان کی رائے سے قائم ہوگا ان کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے گا اور ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو جانے کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی شرائط رائے دینے پر نہیں لگائی گئیں سوائے اس کے کہ ان کو مسلمان ہوگا اب آپ نے فرق کر لیجئے کہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ بھی برابر کی سطح پر ہمارے ہاں رائے دینے میں شریک ہوں گے تو اسلام میں کوئی چیز اس کے خلاف نہیں آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ اس سے مختلف کر لیا اور باہمی طور پر وہ بات کیا ہو گئی یعنی جو ہمارے ہاں مخلوط انتخاب غیر مخلوط انتخاب کی بحث چلتی رہتی ہے اس میں بھی یہ بات بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے یہ کوئی عبدی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے آپ غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدہ کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ اپنی مسئلے کو سامنے رکھ کے کریں گے اپنے حالات کے لحاظ رکھ کے کریں گے جو معاہدہ بھی کر لیتے ہیں بس اس معاہدے کے مطابق نظام چلایا جاتا رہے گا لیکن یہ چیز ایک اصول کی حیثیت تے کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہوگا جیسے وہ ہوں گے ویسی ان کی رائے ہوگی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرے کے اندر پندرہ کروڑ مسلمان وہ تو نہ دین سے واقع ہیں نہ ان کے اندر دین کے لیے کوہمیت پائی جاتی ہے نہ ان کی اخلاقی حالت بہتر ہے اور یہ تصور قائم کیا جائے کہ ان سے بہترکی حکومت وجود میں آجائے یہ نہیں ہو سکتا جو مسلمان ہوں گے جیسے ہوں گے جو ان کی اخلاقی حالت ہوگی جو ان کی تعلیم ہوگی بہرحال نظام اسی کا نمائندہ ہوگا اگر ان کو بہتر کرنا مقصود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دعوت سے تبلیغ سے تعلیم سے تلقیم سے ان کو بہتر کرنا چاہیے لیکن کوئی خواب نہیں دیکھا جا سکتا سوسائیٹی اپنے طریقے پر چلتی ہے اور اس کے اپنے قائدے دابطے ہوتے ہیں یہ اصول بالکل قطعی ہے امروہم شورہ بینا ہوں یہ بحث کہ لوگوں کے اوپر کچھ شرائط آئیت کر دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ اس طرح کے لوگ رائے دے سکتے ہیں اس طرح کے لوگ رائے نہیں دے سکتے رائے دینے کے معاملے میں قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ وہ سب لوگ جو مسلمان ہیں معاہدین سے آپ جو بھی تحر کرنے وہ اس کے لحاظ سے شریف ہو جائیں گے وہ سب لوگ جو مسلمان ہیں سوسائیٹی کے اندر حکومت ان کی رائے سکتے ہیں یہ بات پہ کر دی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے یہی چیز مطلوب تھی چنانچہ طورات میں بڑی وضاحت سے اس کا ذکر ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب حکومت قائم کی ہے تو یہی نظام تجیز کیا اس کا ذکر ہے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بھی بل اجمال ذکر ہوا ہے لیکن طورات میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب حجرت کی اور اس کے بعد سہرہ سینہ میں انہوں نے اپنی قوم کی ایک باقاعدہ حکومت قائم کی تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ سیدنا یوشے کو ان کا جانشین مقرر کیا ان کے ہاں جب بعد میں کچھ چھوڑا سا خلفشار ہوا تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو حکومت بٹی ان میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو آپ فلسطیوں میں جیسے بادشاہ ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک بادشاہ مقرر کرتے دی یعنی انسان کا جو تمدلی ارتقاء ہے وہ جب ایک خاص جگہ پر نہیں پہنچا ہوتا تو وہ آلہ سے آلہ چیز کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار لیں دنیا میں بیشمار چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہمیں بہت آسان لگتے ہیں ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن وہ وقت بھی گزرا ہے کہ بنی اسرائیل کا مقالمہ نقض ہوا ہے پیغمبر کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے جو نظام پسند فرمایا ہے لگنے چاہیے ہاتھی گوڑے کھڑے ہونے چاہیے شان و شکو ہونا چاہیے ہمیں تو ایک بادشاہ مقرد کر دی تب اس کے بعد آپ تورات پڑھیں اس میں یہ ہے کہ ان کے پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پھر اگر بادشاہ مقرد کروا گے تو اپنا جوابی تمہاری گردنوں پر رکھے تمہیں زلیل بھی کرے گا پھر تم درباروں میں پکڑ بھی بلائے جاؤ گے تمہاری عزت نفس بھی خراب ہوگی یہ سب ہوگا ہمیں تو آپ ایک بادشاہ مقرد کر دیجئے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تالوت کو منخب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ تمہاری حکومت کا نظم سنبھالیں گے یعنی خاص ان کے مطالبے پر یہ تغیر قبول کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انعائد فرمائی کہ ان کے ہاں بعد میں سیدنا دعود ہوئے ان کو نبوت کے منصف پر فائد کر جانے یا بادشاہوں کو اللہ نبی بنا رکھو کر دی ان میں سے بہترین لوگوں کو تاکہ کچھ نہ کچھ اللہ کی وجہتی قوم دنیا کے اندر دین پر قائم رہ سکے لیکن یہ مطالبہ ان کا اپنا تھا اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اجمال کے ساتھ طورات میں کورا مقالبہ نکتر ہو رہا ہے کہ انہ تعالیٰ کو اسرار ہے کہ حضرات طرح اپنے گردن پر یہ جوہا نہ رکھیں اور انہیں اسرار ہے کہ ہمارے لئے ایک بات سے مگرد کر دیا جائے یہی صورتحال اس وقت دنیا کی تھی جب قرآن مجید نے بڑے اسرار کے ساتھ یہ کہا کہ امرہم شورہ بینہم اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امرہم شورہ بینہم کے معنی ہی زبان کی روح سے یہ ہیں کہ نظام مشورے سے وجود میں آئے گا اس کی بنیاد پر قائم ہوگا اور اگر وہ تائید سے محروم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا اور اس کی کرولری ہے یہ کہ اگر کوئی نظام پیدا ہو جائے گی تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گا یعنی جب برابر کے حقوق کے ساتھ کسی نظام کو رائے پر قائم کر دیا جائے تو یہ اس کی کرولری ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہوتا اس کی میں نے مثال بھی دی ہے اپنی کتاب میں کس جملے کی نویت کیا ہے یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں سے ان کے نظام میں مشورہ کر لیا جائے گا یہ نہیں کہا اس نے کہا نظام مشورہ پر مبنی ہے اس سے وجود قدی ہوگا اس کی بنیاد پر قائم ہوگا تو یہ چیز ہے یہ اصول کے طور پر قرآن مجید اور اس کی جو بھی خلاف بر بھی ہوتی ہے اس نتائج نکلتے ہیں تاریخ میں بھی نکلے ہیں آج ہوگی جو اس کے بھی کس نتائج نکلیں گے عمرہم شورہ بیلہم یہ ایک عبدی حضائیت ہے جس کی مسلمانوں کو ہر حال میں قابندی کرنے کے لئے اب ظاہر بات ہے کہ نظام لوگوں کی رائے پر قائم ہوگا اس رائے لینے کے لئے کیا طریقہ افتیار کیا جائے اس کا بہت کچھ تعلق تمدن ہے آج کے زمانے میں جو طریقے آپ کو بہت سہل لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلیزی انتخابات کرا لیتے ہیں یہ آج سے شاید دو سے سال پہلے ممکن ہے یہ ممکن ہے آج کے زمانے میں بھی آپ کو بہت سے علاقوں میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے یہ طریقہ افتیار کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو تمدن ہے اس کے لحاظ سے لوگوں کی رائے اور ان کا مشکرہ لے لیا جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے جیسے تمدن ارتقاء پذیر ہوتا ہے آج آپ کے لئے معاصلات کے غیر معمولی ذرائب تعدہ ہو گیا پورے ملک میں ایک دن انتخابات کرانا ممکن ہو گیا ان کا کوئی نظام قائم کرنے کے لئے آپ بہت سے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیئے لیکن یہ قدیم زمانے میں اس طریقے سے ممکن نہیں تھا تو رسول اللہ السلام نے اس معاملے میں جو طریقے اختیار کیے اب یہ جو طریقہ اختیار کیا میں پھر ارتقاء دوں کہ یہ اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے جائے یعنی جس چیز کو سیاست میں ابدی اصول کی حیثیت حاصل ہے وہ تو وہی ہے کہ رائے پر نظام قائم ہوگا رائے کیسے لی جائے کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہ دوسرا بسلہ ہے اور اس کا تعلق اس زمانے کے حالات سے ہے آج کے زمانے کے حالات سے ہے آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی بہتر طریقے ہم ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ طریقے ترقی تذیر رہتے ہیں مختلف وقتوں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا بس میں اس کی تفصیل کر دوں گا اور اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھ جائیں گے تاکہ ایک تصویر آپ کے سامنے رہے باقی تفصیلات یہ کہ اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں ان کے فرائز کیا ہوتے ہیں بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں اس میں جو بعض اسلام نے بیان فرمائی ہیں ان کا آپ مطالعہ کرنے چاہیں یہاں موجود ہوگی میری تصنیف قانون سیاست جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تفصیل سے میں نے بیان کر دیا لیکن اس ایک بات کو میں چاہتوں کے بازے کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی وہ یسرب میں قائم تھا میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ چند کلومیٹر کی حکومت تھی اور اس میں زیادہ تر انسار تھے جن کو آپ قرآن میں انسار عوص اور خضرج کی قبائل جن کے بڑے بڑے لیڈروں کے مشورے سے اپنے دام کلا رہے ہیں اس معاملے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اور اس بات کی شہادت دی ہے تمام مورکین نے اس کا لحاظ کیا کہ کوئی فیصلہ کبھی بھی اللہ یہ کہ وہ فیصلہ وہی سے مطلق ہے کوئی فیصلہ کبھی بھی انسار کے لیڈروں کے مشورے کے بغیر اس کی آخری مثال وہ ہے جس زمانے میں مدینہ پر سب لوگ چڑھ دوڑے تھے اور بڑی خراب صورتحال تھی اس میں آپ نے یہ چاہا کہ بنی غتفان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ مذاکرات کیے رسول اللہ علیہ وسلم ان کو عمادہ کر لیا کہ ایک خاص طرح کے معاہدے میں وہ انسار کے ساتھ بن جائیں گے جب ساری بات قیہ ہو گئی تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ مذاکرات اپنی ذاتی حسیت میں کر لیا دیکھیں خدا کا پیغمبر بھی اس طرح کے معاملات میں کہاں تک لحاظ کرتا ہے اس حسیت کا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ مذاکرات کر لی یہ اپنی رائے بھی دے دی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سارے عرب اپنی تلواریں کھینچ کے انسار پر پھل پڑے ہیں تو اس میں ان کو کچھ تحفظ حاصل ہونا چاہیے تو یہ کچھ چیزیں ہم غیرہ کہ معاہدات سیاسی جو ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ دو کے حصول پر ہوتے ہیں تو یہ معاہدات ہم کر لیں گے لیکن آپ نے فرمایا کہ اب مجھے انسار کے لیڈروں سے مجھتا ہوں تو انسار کے دونوں بڑے لیڈر جنہاں عسو خضرج کے ان کو رسول اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بنی غتفان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہو جائے انہوں نے کہا کہ غالباً آپ اس صورتحال کی وجہ سے تشویش میں ہیں کہ ہمارے اوپر سارا رب پلپڑا ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنی غتفان کے لوگ آپ کے آنے سے پہلے بھی کبھی مدینے کے بازاروں سے ہماری مرضی کے بغیر ایک خجور نہیں اٹھا سکے اب تو اللہ نے ایک بڑی نعمت آپ کی صورت میں دیا آپ کو کوئی معاہدہ دکر کرنے کی ضرورت نہیں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار یہ انہوں نے جواب دیا اور ہم اس معاہدے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ پکڑا ان کو بتا دیا جا کے جو سو خضرج اس طرح کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہمیشہ مشورے کے ساتھ اس نے جام سے کلا رہا ہے حافظ ابن کثیر نے تمام مثالوں کو جمع کر کے علیہ الاطلاع یہ بات کہی ہے کہ اکثریت کی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک دن کے لیے درد یعنی جس معاملے میں اکثریت سے ایک فیصلہ ہو گیا بس اسی پر آپ نے عمل درامت کیا میں نے اذکر جائے کہ جو معاملات نبوت اور رحی سے مطلق ہیں وہ الک چیز ہیں اس میں تو آپ پیغمبر تھے ہر آدمی کو آپ کی اطاعت کرنی تھی لیکن حکومت اور ریاست کے معاملات میں اسی اصول کو قائم رکھا عمر و حمشورہ پیانہ میں اب ہوا یہ کہ جب مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو جانے کے بعد یک بیہ کے غیر معمولی تبدیلی آئی اور یہ کہ پورا کا پورا جزیرہ نمائی عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لگی آگیا یہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر اندر یہ معلوم ہے کہ حیرت انگیز طریقے سے ید خلونا فی دین اللہ افواجہ کی صورت تعدہ ہو گئی اس سے ایک تو یہ ہوا کہ دین جزیرہ نمائی عرب پورے میں پھیل گیا لیکن سیاسی صورتحال بھی بلکل تکیل یعنی اب وہ انسار کے لیڈر یا آسو خزرج کے قبائل یا ان کے رہنما پورے جزیرہ نمائی عرب کے رہنما تو نہیں ان کی یہ حیثیت نہیں تھی فیلت یہ تھا کہ یسرب کی چھوٹی بستی میں وہی لوگ تھے جن کو اکثریت حاصل تھی سارا اعتماد ان کو حاصل تھا مہاجرین خود ان کے پاس آ کے ٹھہرے ہوئے تھے اور چند سو کی تعداد میں تھے باقی سارے وہی لوگ تھے جن سے یسرب کا پورا نظام چل رہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس پرمایا اور محسوس پرما دینے کے بعد اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ تلوانے کھیں جائے آج کے زمانے کے نظام تو قائم نہیں کیا جا سکتے تو اس زمانے کے تمدن میں تو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ عرصہ تہلے آپ کے حلسار کے لیڈوں کو بھی بلایا اور مہاجرین کے لیڈوں کو بھی بلایا اور اس موقع کے اوپر جو کوئی تقریر فرمائی وہ پوری تو نقل نہیں ہو سکی تاریخ میں لیکن اس کے چند جملے نقل ہو گئے ہیں جو پوری صورتحل کو واضح کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ کیونکہ اس نظام کو اکثریت کی قائد پر قائم ہونا دینی خدمات کے لحاظ سے مہاجرین میں اور انسار میں کوئی فرق نہیں لیکن معاشرے کی اصلیت اور اکثریت کی قائد کے لحاظ سے عرب کے لوگ قرائش کے سوا کسی اور کی حکومت قبول کرنے کی تیار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان ناس و قبع ان لے قرائش یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ سب کے سب قرائش کی قیادت ہی کو بانتے ہیں جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اب یہی صورتحال ہے اور جب یہ کافر تھے تو اس وقت بھی عرب کی صورتحال یہ چنانچہ آپ نے انسار سے کہا کہ دیکھئے آپ لوگ آپ اقلیت میں رہ گئے اس لئے قدم قرائشن میرے بعد تم لوگوں کو حکومت اور سیاست کے معاملے میں باگ دور قرائش کے سپرد کر دینی ہے بحیثیت جماعت تمہیں اس معاملے میں آگے نہیں پڑھتا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ رب لا تارف حاضل عمر اللہ لحاضل حی یہ بات یاد رکھو کہ اگر اس معاملے میں تجاوز کرو گے تو عرب کے لوگ کسی اور کی قیادت قبول کرنے کے لئے تیاری ہیں یہ اس وقت کی صورتحال ہے کسی سیاسی جمعیت یا کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی گروہ کے معاملے میں لوگوں کی اصبیت کیسے اس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ آدمی کو بری لگے یا اچھی لیکن لیکن وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر بہرحال اس کا لحاظ کرنا ناگوی رہے اس لیے کہ عمر و حم شورہ بینا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات کیا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عوث و خضرج کے بڑے لیڈوں میں سعید بن عبادہ بھی موجود تھے اور حضور نے خاص طور پر تعاقید کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رفصت ہو گیا اس پر کچھ وقت گذر چکا تھا اور جس چیز کو محسوس کیا تھا اپنے اندیشے کے طور پر وہ بہرحال اسی موقع پر نوایا ہو کے سامنے یعنی انسار کے لوگ ایک چبوترے پر بیٹھے ایسے موقعوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہاں کچھ تقریریں ہونا شروع ہو گئیں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت ہم کو ملنی چاہیے اس لیے کہ پہلے تو نظام ہمارے مشرش چل رہا تھا کچھ اپنی خدمات کا بھی انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا تو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عبو عبیدہ بن الجرہ ان لوگوں کو یہ بڑے لوگ تھے ان لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی تو یہ فوری طور پر وہاں گئے اور وہاں جا کر ان لوگوں کی باتیں سنی اس کے بعد حضرت عمر بیان کرتے ہیں اس واقعے کو اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے بھی رستے میں ایک تقریر سوچ لی تھی اور میرا خیال تھا کہ اب یہ کرنی ہوگی تاکہ حقائق کو واضح کیا جائے لیکن حضرت عبو بکر نے میرا ہاتھ دبا کے مجھے بٹھا دی اور وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے انسار کی خدمات پر ایک بہت ہی خسیل و بلی خطبہ دیا اور یہ کہا کہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ خدا کے دین کے لیے تمہاری یہ خدمات ہیں لیکن یہ معاملہ ایک قضیہ کے طور پر سامنے آ چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ فیصلہ کرتا انہوں نے یہ جو میں نے آپ کو حضور کے کلمات سنائے ہیں یہ سارے وہاں دور آ دیئے اور انسار کے جو سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ انہوں نے بعدہ ان سے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ کیا آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے تھے یا نہیں کر چکے تھے انہوں کا صدق تات سکتے ہیں غائر ہے کہ اس کے بعد یہ صورتحال تعدہ ہوئی کہ پھر کسی نے مر کر نہیں دیکھا انسار کے لیڈروں کی طرف اور نوبت یہاں تک آگئی کہ جب سیدنا عمر نے آگے بڑھ کے یہ خیال کیا کہ میں یہی ان سے سیدنا ابو بکر کی بیعت لے لیتا ہوں تو لوگ رومتے ہوئے آگے بڑھے یہ پیغمبر کے فیصلے کے سامنے آ جانے کے بعد کسی کے کوئی دوسری بات کہنے کا سوال نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا اسلامی دستور کے بقا دی یعنی اس زمانے میں خلا کا پیغمبر ہی یہ فیصلہ کر کے غیر جانب داری کے مقام پر ہو سکتا تھا کہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے ورنہ بڑا خون خرابہ ہو جاتا سیدنا عبو بکر صدیق کا جو نام پیش کیا سیدنا عمر نے اس کے بارے میں جب ان کے آخری زمانے میں چیمہ گوئیاں ہوئیں وہ حج پر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے خطبہ دیا وہ بخاری میں نقل ہوا ہے پورا پورا خطبہ تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ بات کہ یہ قیادت قریش کے پاس ہوگی یہ تو تہہ ہو گیا اور اس اصول پر تہہ ہو گیا تھا کہ اکثریت کی قائد قریش کو حاصل عمر و ہم شورہ بینہم کے اصولی پر یہ تہہ ہو گیا تھا میں نے دیکھا کہ فتنہ اپنی آخری شکل میں موجود ہے اور ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان ہے جس کے بارے میں فورا کبھی اختلاف کا تصور ہی نہیں کر سکتا ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ تختہ الاناکلہ ہے یعنی ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے سامنے گردنیں کٹ جائیں گی کوئی آدمی بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ عبوبتر صدیق ہے یہ خیال کر کے میں نے ان کی بیعت کے لیے ہاتھ پڑھا دیا اور اگلے دن جب یہ معاملہ پرائش کے اجتماعات میں پیش ہوا سوائے اس کے دو چار لوگوں نے یہ کہا کہ اس موقع پر ہی ہم سے بات کرنی جاتی کسی نے اعتراض نہیں کیا چنانچہ یہ میرا فیصلہ مان لیا گیا اور ایسا نازک ہنگامی حالات میں بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے آئندہ کوئی شخص اس کو نظیر بنانے بھی کوشش نہ کرے سیدنا عمر کے الفاظ میں اس لیے کہ یہ انہوں نے اپنی گویا ایسا بارہ ہو جاتا ہے کہ ایک نازک صورتحال میں پارٹی کا کوئی لیڈر کسی کے بارے میں یہ بات کر دیتا ہے اگلے دن لوگوں نے اس پر بھول کر لیا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کے سوا کوئی بات کسی شخص نے نہیں کی کہ اگر اس موقع پر ہم سے بھی رائے لے لی جاتی تو ہم تائید ہی کرتے یعنی الفاظ انہوں نے یہ کہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں دو رائیں کیسے ہو سکتی ہیں ہم اس کی تائید کرتے تو یہ ہوا جب اس کے بعد سیدنا عبو بکر صدیق کے دنیا سے رخصت ہونے کا غبت آیا تو اسلامی دستور کی روح سے پارٹی پوزیشن وئی تھی یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی دوسرا یا تیسرا گروہ اس مقام پر آگیا ہے قرآشی کے پاس تھا یہ بالکل ایسی ہے میں اس کی مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ جیسے اس لکھ مسلم لیگ کی حبومت قائم ہے ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ ایک سریعت کے فیصلے کے مطابق قائم ہے اگر مسلم لیگ کا سربراہ فضانہ خاصتہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قانون اور دستور کی روح سے مسئلہ نئے انتخابات کا نہیں ہوتا یعنی اس میں پارٹی لیڈر منتخب کرنا ہوتا دوسرا پارٹی لیڈر پارٹی کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے منتخب کر لیں گے تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا ہے اس موقع پر بھی اس کا کوئی سوال نہیں تھا یہ تو تہہ تھا کہ اکثریت کی تائید قریشی کو حاصل ہے اور ان کا نظام چل رہا ہے انہوں نے کیا دیا آپ یہ دیکھئے کہ ابن سعید میں جو اسلام کے اولین مورخ ہیں وہ پوری رودات نقل کر دیا اور اس کے بہت سے حصے میں اپنی کتاب میں نقل بھی کر دیا ہے سیدنا عبو بکر صدیق نے لوگوں کو بلایا تمام جتنے مہاجرین کو بڑے بڑے لیڈر ان کو بلا کر یہ کہا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے یہ وہ وقت ہے جس میں زھوٹے بھی سکت بولتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور جاؤں تو سرکرو ہو کر جاؤں میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ عمر کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں یعنی یہ تجویز انہوں نے اسی طرح پیش کی جیسے کہ ایسے باقوں پر لیڈر اپنی تجویز پیش کرتا ہے اس کے بعد ان کی اس تجویز کے بارے میں ایک ایک بڑے آدمی نے اپنی رائے دی یعنی سیدنا عثمان کے الفاظ نقل ہوئے ہیں حضرت ابوبیدہ بن الجرہ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں عسید بن حضیر کے الفاظ نقل ہوئے ہیں عبدالرمان بن عوف کے الفاظ نقل ہوئے ہیں ایک ایک شخص نے یہ کہا کہ ان کا جو ظاہر ہے اس سے ان کا باطل بہتر ہے ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا آپ کی یہ رائے بہت زیادہ معمولی رائے ہیں آپ اس میں ضرور عمل کریں ایک آج شخص نے یہ کہا کہ ان کی طویعت میں سختی بہت ہے جیسے کہ مشورہ ہو رہا ہوتا ہے تو سیدنا عبقر صدیق نے ان کے جواب میں ان کو مطمن کر دیا کہ میرا خیال ہے ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو یہ سختی بھی اتدال پر آ جائے گی میرے زمانے میں اور رسول اللہ کے زمانے میں کیونکہ یہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں تھا تو تم لوگوں کو ان کی سختی کبھی کبھی کبھار تجربہ ہو گیا ہوگا اس طریقے سے باقاعدہ مشورے کے ساتھ وہ ایک رائے پر پہنچے اس رائے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ اب تم اس فیصلے کو لکھو جو ہم نے کیا ہے اس کو لکھا گیا بند کیا گیا اس پر مہر لگائی گئی اور کہا کل لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا چنانچہ مسجد نبی میں انہوں نے اگلے دن یہ فیصلہ پڑھ کے سنا دیا بلکل ایسے ہی یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ پارٹی کے اجلاس میں ایک معاملہ پیش ہوا اس پر بہت تفصیل کے ساتھ بیس ہوئی اس لیے یہ بالکل ایک غلط خیال ہے کہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو نامزد کر دیا اس کے بعد دنیا تروس ہو گیا باقاعدہ بشورہ کر کے اور اس موقع پر ہونے والی سب تقریریں تاریخ کے ریکارڈ کے اوپر موجود سب تقریریں موجود ہیں ایک ایک شخص نے ان کے اس فیصلے کی بتائی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر یہ معلوم ہے ایک قاتلانہ حملہ ہو گیا اس طرح کی صورتحال میں وہ تین دن کے قریب زندہ رہے ایک اچانک صورتحال پیدا ہو گئی تھی انہوں نے بھی اسی طریقے سے مہاجرین کے بڑے لیڈروں کو بلایا بالکل ایسے ہی جب وہ زخمی تھے اور اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے وہیں لوگوں کو بلایا اور بلا کر انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو تو آسانی ہو گئی کہ وہ ایک آدمی کا نام پیش کر سکتے میں نے دو دن بہت وار کیا ہے لیکن میری رائے کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں بن دے ایک کے بارے میں سوچتا ہوں تو کچھ حامیہ سامنے آتی ہیں دوسرے کے بارے میں سوچتا ہوں تو کچھ حامیہ سامنے آتی ہیں لیکن ایک بات کا ہے اور وہ یہ ہے کہ سارا قضیہ تم چھے لوگوں میں ہوگا یعنی یا ایک کی حامی ہوں گے یا دوسرے کی حامی ہوں گے یا تیسرے کی حامی ہوں گے میرا احساس یہ ہے سیدنا عمر نے یہ تھا کہ اگر تم چھے کسی ایک آدمی پر متفق ہو جاؤ تو پھر ظاہر ہے کہ ہر ایک کے جو پیرو ہیں یا اس کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں یا اس کی تائید کرنے والے ہیں وہ آپ سے آپ سرنڈر کر جائیں گے تو میں اس لیے یہ معاملہ تم چھے کے سپورٹ کرتا ہوں یہ کوئی شورا نہیں ہے یہ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ پہلے کسی ایک پر متمند ہیں یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک زمانے میں ہمارے انتخاب ہوا اس موقع پر ایک بڑا مسئلہ یہ تھا جو 18 گھنٹے قوم کے آساب پر سوار رہا کہ یہ تینوں کسی ایک پر متمند ہو جائے بس مسئلہ حال ہو جائے گا اس کے بعد یعنی ایسا ہوتا ہے پولیٹیکل معاملات میں اب وہ چھے آدمی جو تھے ان کو سیدنا عمر نے یہ کہا کہ تم لوگ فیصلہ کر لو اس کے بعد کوئی بھی اختلاف نہیں کرے یعنی اگر تم لوگ متمند ہو جاتے ہو کسی ایک آدمی پر کوئی اختلاف نہیں کرے گا وہ چھے کے چھے وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے خیال کیا کہ وہ فلاں گھر میں جائیں گے اور وہاں جا کے اس پر مشورہ کریں گے سیدنا عمر کو یہ محسوس ہوا کہ یہ حضرات تو ہو سکتا ہے کسی ایک پر متمند نو سیاست میں تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے انہوں نے ابو طلحہ انساری کو بلائیا یہ پہلوان تھے انسار کے اور ان سے کہا کہ تم پچاس انسار کے نوجوان لے لو اپنے ساتھ کیونکہ تم لوگ اکلیتی گروہ ہو اور تمہارا اس سیاست میں کوئی حصہ نہیں وغیر جانبگار بھی ہو اس لحاظ سے تو جا کر اس دروازے کے پر کھڑے ہو جاؤ اگر تو یہ چھے آدمی تین دن کے اندر کسی ایک پر متفق ہو جائیں تو پھر اس کی قائد کرنا کہ کوئی دوسرا اس میں کوئی گڑبر کرنے ہی کوشش نہ کرے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کے بعد ان کو بند کر دینا اور بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی حرج نہیں اس معاملے میں کہ ان کی گردن مار کے مسلمانوں کیا نہ آزاد ہے تم جس چاہے کر سکتے لیکن چلیئے اس روایت کو آپ الگ سوٹ دیجئے بار بڑے شخص الفاظ میں انہوں نے یہ سب معاملہ کر کے احتمام کر کے کوئی انتشار پیدا نہ ہو دنیا سے رکھ سکتے وہاں کیا تاروائی ہوئی وہ بھی پوری تاریخ کے ریکارڈ پر ہیں حضرت عبد الرحمن بن نوف بڑے غیر معمولی سیاسی آدمی ہیں بننا تو کسی ایک کو ہے پہلے تعداد کم کی سید ناؤر عمر تو چھے آدمیوں کے ہاتھ میں معاملہ دے گئے ہیں پہلے ہم تعداد کم کر لیں انہوں نے کہا رضاکارانہ طور پر ایک آدمی اپنی پسند کے ایک آدمی کے حق میں دست بردار ہو گئے یہ تجیز نتیش تعداد کم ہو جائے گی نا اچھا اب لوگوں نے رضاکارانہ طور پر دست برداری بیان کرنی شروع کی تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ان چھے میں سے تین آدمی تین کے حق میں دست بردار ہو گئے اب جو تین باقی رہ گئے ان میں ایک عبد الرحمان بن عوف خود تھے ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے ایک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہلے تند پردار کم تھے اس کے بعد انہوں نے دونوں بذرگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ اگر فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے دے دو تو میں اپنے آپ کو خود دست بردار کرتا ہوں فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے دے دو میں اپنے آپ کو دست بردار کر لیتا ہوں تھوڑی ایسے بیس تمہیز کے بعد اس طرح ہو گئے عبد الرحمان بن عوف خیصلہ کر دیں اس کو ہم سب لوگ مان لیں گے وہ بھارل دست بردار ہو گئے یہ منڈٹ لینے کے بعد انہوں نے پھر جا کر بہت سے لوگوں سے رائے لی اور یہ اندازہ کیا کہ باقی لیڈر لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بعد وہ تشریف لائے آ کے بیٹھے انہوں نے دونوں بذرگوں سے کچھ اہد معاہدہ کے حکومت کیسے چلائیں گے یہ لیا اور خاص طور پر یہ حضرت علی سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو منتخب نہیں کرتا تو کیا آپ عثمان اطاعت کریں گے یعنی کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں پیدا کریں گے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر میں علی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں تو آپ کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں کروں گے وہ نے تھا کہ نہیں کوئی گڑھ بڑھ نہیں کریں گے یہ اہد معاہدہ کرنے کے بعد یعنی یہ ساری جو معاملہ ہوا یہ بلکل سیاسی طریقے سے جیسے معاملات ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہوا تو اس طرح سے خلافت راشدہ میں انتقال اقتدار ہوتا رہا یہی اصول ہمیشہ رہا کہ امروہم شورہ بینہم مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا اور اکثریت کی قائد سے قائم ہوگا اکثریت کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے گا اور جس گروہ کو بھی ایکثریت کی زیادہ قائد ہوگی اقتدار اس کے پاس ہوگا اس حصول کو قائم کر کے یہ نظام کلائے گا اس زمانے کے تمدنی حالات میں یہی طریقے موضوع ہو سکتے تھے آج کے زمانے میں آپ اس کے لئے جو طریقے چاہے مستیار کر سکتے ہیں ہم اپنی دوسری نشست کی پیدا کر رہے ہیں یہ ایک دو سوالات ہیں ان میں سے ایک تو زکاة کے بارے میں ہے کہ ہیرے اور دوسرے قیمتی پتھر جو زیورات میں جڑے جاتے ہیں اس پر زکاة لگی جو میرے نزدیک تو زکاة ہوگی لیکن ہمارے عام پر اس کو نہیں مانا جاتا ہر چیز پر زکاة ہے ہر چیز پر زکاة ہے سوائے تین چیزوں کے آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں means of production جن کے ذریعے سے آپ کس کمارے ہوتے ہیں یا کوئی دکان یا کوئی اس طرح کی چیز اور وہ چیزیں جو نساب سکتے ہیں باقی ہر چیز پر زکاة ہے اب ہم اگلا موضوع شروع کر رہے ہیں اور یہ موضوع ہے عبادات عبادات میں سے زکاة کے بارے میں میں تفصیل کے ساتھ معیشت پر گفتو کرتے ہوئے اپنا نکتہ نظر بیان کر چکا ہوں اس وجہ سے اس پر اب مزید کسی بحث کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی سوال آپ کریں گے تو عرض کر دوں گا ورنہ مسلمان روزے کے معاملے میں کچھ ایسی غلطہ ہی مبتلا نہیں ہے بہت اچھی طرح جانتے ہیں صرف دو عبادات کو آگستان کے دستور میں آگستان کے دستور میں جب یہ بات پیہ کر دی گئی ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو قلیدی مناسب ہیں وہ مسلمانوں ہی کے پاس رہیں اور یہ اس معاہدے کا لازمی حصہ ہے کیونکہ اس میں یہ بات پیہ کر دی گئی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ دو شکوں پر مشتمل ہے ایک یہ کہ غیر مسلم اس سیاست کے اسلامی تشخص کو مجروع کرنے کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے اور دوسرے یہ کہ وہ برابر کے پہلی ہے پہلی چیز جہاں جہاں مجروع ہوگی وہاں بہرحال مسلمانوں ہی کو ترجیح دی جائے گی یہ مجبوری ہے میں عبادات کے بارے معرض کر رہا تھا کہ دو عبادات کو ہم بحث زیرے بحث لائیں گے ایک نماز اور دوسرے حج اور اس پر دو پہلوں سے گفتو کریں گے ایک تو یہ کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے اتدا میں دین کے مقصد کی بحث کرتے ہوئے عرقیہ تھا تو یہ بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کا مقصد پہلے متعید کریں کیونکہ مقصد کے غلط ہوتے ہی رخ بالکل غلط ہو جاتا ہے اس معاملے میں مجھے ہمیشہ اس بات پر اسرار رہا ہے کہ قرآن مجید کبھی بھی ایسے معاملات کو جو اہمیت کے حامل ہوتے ہیں رائے دیئے بغیر نہیں پڑھتا یعنی وہ وضاحت سے بتا دیتا ہے کہ وہ یہ حکم دے رہا ہے اور اس کے اس کا مقصد یہ تو نماز کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ یہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے حقیم السلاطن الزکری لوگوں نماز کا احتمام کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری یاد کو قائم رکھنا یعنی اس کا مقصد یہ بتا دیا گیا اس کے فوائد بہت سے فوائد بالکل اور چیز ہوتی ہے یعنی آپ جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں خیر کا کام کرتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں جن میں سے مثلا ایک بڑا فائدہ یہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز آدمیوں کو برائیوں سے پہش باتوں سے روکتی ہے روکتی ہے اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے روکتی ہے روک دیتی نہیں ان دو باتوں میں بہت فرق ہے یعنی وہ ایک مبلک کی حیثیت سے متنبع کرتی ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجدہ ہوتے ہیں تو خدا کی یاد کی جو ایک کیفیت تعالیٰ ہوتی ہے وہ متنبع کرتی ہے جیسے ہمارا ضمیر ہم کو متنبع کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی آسانی پکڑا ہوا تو وہ روکتی ہے روک دیتی ہے یعنی اس کے روکنے سے رکنا تو پھر ہمیں ہم جب اس کی تنبیہ سنیں گے اس میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اس پر کان دھریں گے تو اللہ تعفیق دے گا تو رک جائیں گے لیکن روکتی ضرور ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے یعنی جب بھی کبھی آپ کوئی برائی کر کے کوئی گناہ کر کے اللہ کے سامنے سربسجدہ ہوتے ہیں تو تنبیہ تو ہوتی ہے اندر سے روکتی ہے وہ اور یہ روکنے کا عمل جاری رکھتی ہے اور اگر آدمی اپنے ضمیر کو بالکل مردہ نہ کر لے تو پھر رک بھی جاتا ہے لیکن رکتا باراں وہ خود ہے وہ روکنے کا کام کر دی رہتی ہے یہ نماز کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ ہے ایسے ہی اور بھی بہت سے فائد ہو سکتے ہیں لیکن نماز اصل میں اس مقصد کے تحت پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آکر میں صلات علیہ ذکر لوگوں میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا حکمات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں یہ انشاءاللہ لزیز کل زیرے بحث آئیں گی تو میں یہ ارز کروں گا کہ اس میں ذکر اور یاد کی کیا اہمی ہے یہ واقعہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک بیدار انسان کی زندگی بنتی اس وقت ہے جب خدا کی یاد سے اس کا سینہ آباد ہوتا ہے اور خدا کی یہ یاد کس حد تک مطلوب ہے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوامِ ذکر مطلوب یعنی چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے چوبیس گھنٹے یاد رہنی چاہیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ یاد رہنی چاہیے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یاد کو قائم رکھنے کے لیے جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا اس میں آپ یہ دیکھئے کیسی پاکیزہ دعائیں ہیں جن کا آپ انکلام کرتے تھے مختلف مواقع پر کیسے پاکیزہ کلمات ہیں جو آپ کی زبان سے نکلتے رہتے تھے کس طرح سے آپ تسبیح کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جو یاد مطلوب ہے دین میں اور جس سے اصل میں انسان کا سینہ آباد ہوتا ہے یہ یاد نہ ہو تو ویران ہو جاتا یہ یاد ہو تو آباد ہوتا ہے اس آبادی میں بہت بڑا کردار نماز ہوتا ہے یعنی آدمی ویسے تو یہ چاہیے کہ ہر وقت خدا کو یاد رکھے لیکن خدا کو یاد رکھنے کا یہ خصوصی احتمام کر دیا گیا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ جو زندگی میں تغیرات آتے ہیں آپ سو کے اٹھتے ہیں ذرا دن بھلنے کو ہوتا ہے کام پڑھنے کو ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے آپ سونے قریب ہوتا ہے ایسے تمام معاقے پر آپ اپنے مالک کو یاد کر لیں اپنے پروردگار کو یاد کر لیں تاکہ اس یاد کی روشنی آپ کے تذکیہ میں ملدگار دین کا اصل مقصد نفس کا تذکیہ یعنی آپ پاکیزگی اختیار کریں اس پاکیزگی کا ذریعہ خدا کی یاد اور خدا کی یاد کو قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ جائے اس نماز کی اہمیت کیا ہے یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اسلام کے سیاسی قانون کی وضاحت کرتے یہ ارز کیا کوئی اور چیز بھی لوگوں کے اوپر لازم نہیں کی جا سکتی قانون کی سطح پر توائے نماز اور ذکار یعنی نماز کی ایک پولٹیکل اہمیت نہیں ہے کوئی مسلمان اگر نماز کا احتمام نہیں کرتا تو وہ اسلامی ریاست میں مسلمان نہیں قرار پاس ہر حال میں آدمی کو اس کا احتمام کرنا ہے یعنی یہ بات آج کے لوگوں کے لئے بہت اجنبی ہو گئی لیکن آپ پہلی صدی کے اگر مسلمانوں کے جریل القدر علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں پہلی دوسری صدی کے تو وہ کم و بیش اس بات کے اوپر متفق ہیں کوئی آدمی جو نماز کا احتمام نہیں کرتا وہ کیسے مسلمان ہوں کم و بیش اس بات نہیں کرتا اور اس کی سزائیں پر نہیں کرتا یعنی یہ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اجتماعی زندگی میں کیا اہمیت رکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو مشہور خط ہے جو انہوں نے اپنے صوبوں اور دورنوں کے نام لکھا ہے اگر آپ یہ پڑھیں تو یہ معلومت ہے اس میں بہت سے ہدایات کی اس کا لحاظ رکھو اس کا لحاظ رکھو لوگوں کے ساتھ یہ رویہ افکار کرو اپنے گھروں پر ڈیوڑیاں نہ بناو کسی آدمی کی رکاوٹ پیدا نہ کرو اپنا میار زندگی یہ رکھو اور آخر میں یہ کہا کہ خاص طور پر نماز کا لحاظ رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو ضائع کر دیا گیا تو پھر کارا دین ضائع ہونا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ دیا اچھا پھر دیکھئے کہ یہی نماز ہے جس کے ذریعے سے اقتدار کو مسجد سے متعلق کیا ہے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمارے ہاں یہ تیہ ہے کہ جمعہ کی نماز ہر حال میں مسلمانوں کا یا تو حکمران پڑھائے گا یا جو مقامی تربراہ ہے وہ پڑھائے گا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر سرمایہ دار کو بینک قائم کرنے سے روک دیا جائے اور ریاست کو لوگوں پر ٹکس لگانے سے روک دیا جائے اور مولوی کو جمعہ پڑھانے سے روک دیا جائے یعنی سوسائیٹی کے اندر جو عالی ترین میار پر خیر و برکت ہے وہ ان تین کاموں کرنے سے آپ یہ دیکھئے کبھی کر کے دیکھ لیجئے جب بھی کبھی تاریخ میں ہوئے ہیں بلکل رخ پلٹ گیا صورتحال تبیل ہو گئی ہے ذرا اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں یہ لوگ بہت کہتے ہیں فرقہ بندی بہت بڑھ گئی ہے یہ فرقہ بندی اصل میں کیسے بڑھتی ہے یہ جمعہ کا ممبر علماء کے سکر کرنے سے بسی اس لیے کہ ریاست کے لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی مخصوص ضروری نہیں کی علمی نکتہ نظر رکھتے ہوں یا اس کے مبلغ ہوں یا اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کی اصلاح کام کر رہے ہوں ان کو اجتماعی معاملات سے زیادہ سروکار ہوتا ہے لیکن ایک عالم اپنا ایک نکتہ نظر رکھتا ہے اچھا اگر تھوڑا سا پٹلی سے اتر گیا تو متصف بھی ہو جائے گا اس کے بعد مسجد فرقوں کا حصار بن جائے گی اور گولہ باری شروع ہو جائے گی تو آپ کو تو روگ ہوتا ہے وہ اسے پھر مارو کجدم نکلتے رہیں گے اور آپ کے لئے پابندی لگانا نہ ممکن ہو جائے گا